اسلام علیکم سلوانس امید کرتا ہوں آپ تمام سلوانس خیر و آفیس سے ہوں گے آج کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان میڈیکل کمیشن کی طرف سے ایک لیٹس ٹویٹ جاری کیا گیا ہے آپ لوگ اپنی سکرین پر دیشت ہوتے ہیں کہ سندھ آئی کورٹ کی طرف سے بقاعدہ طور پر ایم ڈی کٹ کے والے سے ایک نوٹیفکشن جاری کر دیا گیا ہے اور اس نوٹیفکشن کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے آج کسی ویڈیو میں وہ ہم ڈسکس کریں گے پاکستان میڈیکل کمیشن کی طرف سے ایک پریس ریلیز کی گیا ہے جس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ سندھ آئی کورٹ ڈیکلیئر سندھ گورنمنٹ نوٹیفکشن ریگارڈنگ ایم ڈی کٹ کوالیفکشن فار ایڈمیشن تو ایم ڈی کٹ اینڈڈنٹل کالجز ان سندھ اس پریس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ سندھ کے جو کچھ کالجز ہیں وہ ان تمام سٹورنٹس کو بھی ایڈمیشن دے چکی ہیں اور دے رہی ہیں جس میں وہ کوالیفائیڈ نہیں ہیں تو اس حوالے سے پی ایم سی کی طرف سے اور سندھ آئی کورٹ کی طرف سے ایک باقاعدہ طور پر پریس ریلیز کر دی گئی ہے ان تمام کالجز کے اگنس ایک باقاعدہ طور پر سٹرکٹ ایکشن لیا جائے تو آپ لوگ اس پریس میں دیکھ سکتا ہے کہ پاکستان میڈیکل کمیشن has already stated that strict action will be taken against any college which is out to admit students who were not qualified وہ تمام سٹورنٹ جو کوالیفائیڈ نہیں ہیں اور ان کالجز میں ایڈمیشن دے چکے ہیں تو پی ایم سی ان کے خلاف ایک سخت ایکشن لے گا تو یہ پی ایم سی کی طرف سے باقاعدہ طور پر ایک لیٹس پریس ریلیز کر دی گئی ہے ایڈکوشن کے حوالے سے یہ ایک لیٹس اپ ڈیٹ تھی جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ہو سکے تو شیئر بھی کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ